موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم پہچانے کیسے کی آدمی جادو سے علاج کر رہا ہے یا بغیر جادو سے دیکھیں علماء نے زمن میں بعض نشانیاں بتائیں ہیں ان لوگوں کی ایک تو یہ ہے کہ جادو کر جو ہے نا وہ مریض سے اس کا نام بھی پوچھے گا اور اس کی ماں کا نام بھی پوچھے گا پھر علاج کرنے کے لیے ماں کی نام کی کیا ضرورت ہے علاج کرنے کے لیے ماں کے نام کی کیا ضرورت ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو عورت کے نام کو بھی پردہ رکھا ہے بھی بے ضرورت تو نہ بتایا جائے نا کیا ضرورت ہے بتانے کی دوسری چیز جادو کر کیا کرتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے نا اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگواتا ہے جس میں اس کی بو ہو پہناوا کپڑا یہ بھی ایک آپ کو نشاندہی مل جائے گی یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر جادوگرنہ کبھی بھی جانور طلب کر لیتا ہے جسے لیکن بسم اللہ نہیں پڑتا زبا کرتے وقت پھر اس کا خون مریض کو ملتا ہے اور پھر اسے ایک غیر آباد جگہ پر پھینک دیتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ منتر منتر لکھتے بھی ہیں تو اس سے بھی بتال جاتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں اچھا پھر یہ جادو والے منتر کو پڑھنا جو کہ کسی عام آدمی کی سمجھ بوچ سے تو بالہ تر ہوتا ہے اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی الگ سی چیز پڑھا ہے اچھا پھر کیا کرتا ہے یہ مریض کو جو ہے نا ایسے ہجاب دیتا ہے جس میں ڈبے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پھر چند حروف وغیرہ یا نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر مریض کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے الک تھلک ہو کر ایک معینہ مدت کے لیے کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو یہ بھی پھر یہ جادو شادو کا چکر ہوتا ہے جنات کو شیاطین من الجن کو یہ اندھیرے والے کمرے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا پھر مریض سے کبھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک معینہ مدت کے لیے جو کہ اومن چالیس دن ہوتی ہے پانی کو ہاتھ نہ لگائے اور یہ علامت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جادو گھر جس جن سے خدمت لیتا ہے وہ عیسائی ہے مریض کو کچھ ایسی چیزیں دینا جنہیں زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک نشان دہی ہوتی ہے پھر ایک نشانی ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ مریض کو کچھ ایسے کاغذ دیتے ہیں جنہیں جلا کر ان کے دھویں سے دھونی لینی ہوتی ہے یا پھر ایسے کلام کے ساتھ بڑھ بڑھانا جسے سمجھانا جا سکے اچھا یہ بھی جادو گھر کی علامت ہوتی ہے پھر جادو گھر کبھی مریض کو اس کا نام اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلقاتے ہی اسے بتا دیتا ہے اچھا پھر جادو گھر مریض کو ایک کاغذ میں یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ کر دیتا ہے جنہیں پانی میں ملا کر مریض کو پینا ہوتا ہے تو ان علامات کو اگر آپ کسی شخص میں موجود پائے تو یقین کر لیں کہ وہ جادو گھر ہے اور اس کے پاس ہرگز ہرگز نہ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے جو چیز محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی ہے اس دین سے کفر کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے نا یہ اپنے شواہد کی اعتبار سے درجہ حسن کی روایت ہے اسے پھر مصند البزار میں بھی روایت کیا گیا ہے مصند امام احمد میں بھی اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور کئی قطب میں بھی روایت آتی ہے تو بہرحال ایسے ساہروں سے جادو گھروں سے نجومیوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں کریں اپنی دین اور دنیا اور پیسہ وقت پر بات نہ کریں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں بیا یا ہمارے لیکن موسیقی